اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ اعراف کی آیتیں پڑھ رہا ہوں آیت نمبر 96 سے لے کر آیت نمبر 99 تک وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَاكِنْ كَذَّبُوا فَاخَدْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اور اگر بستیوں والے ایمال لاتے اور ڈرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی نعمتیں کھول دیتے مگر انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کو پکڑ لیا ان کے اعمال کے بدلے اَفَامِنَا عَلُ الْقُرَاءَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتً وَهُمْ نَائِمُونَ پھر کیا بستی والے اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آ پڑے جبکہ وہ سوتے ہوں اَفَامِنَا عَلُ الْقُرَاءَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا دُحَنْ وَهُمْ يَلْعَبُونَ یا کیا بستی والے اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب آ پہنچے دن چڑھے جب وہ کھیلتے ہوں اَفَامِنُوا مَكْرَاللَّهُ کیا یہ لوگ اللہ کی تدبیروں سے بے خوف ہو گئے ہیں فَلَا يَأْمَنُوا مَكْرَاللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ پس اللہ کی تدبیروں سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو تباہ ہونے والے ہوں اس کے مختصر اور اہم تشریف سن لیجئے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بیان فرمایا ہے کہ ایمان اور تقویٰ ایسی چیز ہے کہ جس بستی کے لوگ اسے اپنا لیں تو ان پر اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے یعنی حسب ضرورت انہیں آسمان سے بارش مہیا فرماتا ہے اور زمین اس سے سہراب ہو کر خوب پیداوار دیتی ہے نتیجتاً خوشحالی اور فراوانی ان کا مقدر بن جاتی ہے لیکن اس کے برعکس تقذیب اور بے ایمانی کا راستہ اور گناہوں کا راستہ غفلت کا راستہ اختیار کرنے پر قومیں اللہ کے عذاب کی مستحق ٹھہر جاتی ہیں پھر پتہ نہیں ہوتا کہ شب و روز رات اور دن کی کس گھڑی میں کس وقت کس قسم کا عذاب آ جائے اور ہستی کھیلتی بستیوں کو ایک دم سے کھنڈر بنا کر رکھ دیا جائے اس لیے اللہ کی ان تدبیروں سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے اس بے خوفی کا نتیجہ سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں ہے مکر جو ہے نو قرآن شریف میں بار بار مکر کا جملہ آتا ہے وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ تو یہ مکر کس کو کہتے ہیں عربی میں مکر عربی زبان میں لطیف اور خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اچانک جو ہے پکڑ کر لیتا ہے اچانک کہ بھی جو فیرون جو تھا اس کے ناک میں تو لنگڑا مچھر اللہ نے داخل کر دیا تھا لنگڑا تھا مچھر تھا وہ دکھائی دیتا تھا کورونا وارس تو ایسا ہے کہ وہ لنگڑا بھی نہیں ہے مچھر بھی نہیں ہے دکھائی بھی نہیں دیتا اور سارے دنیا کے دماغ اللہ نے ٹھکانے کر دیئے یہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہے ہستی کھیلتی دنیا تب رستان بن جاتی ہے اس لئے اس اللہ کو منالو اس روٹھے ہوئے رب کو منوالو اس کا ایک ہی حل ہے اور کوئی حل نہیں ہے یہ جملہ کہتا ہے نا یہ جملہ کہتے ہیں بڑے بڑے چودری کورونا وارس سے لڑیں گے کورونا وارس سے لڑیں گے اللہ کی حضاب کا کون مقابلہ کر سکتا ہے یہ لڑنے کے جملہ تو کہنا ہی نہیں چاہیے نمٹیں گے یہ تو کہنا ہی نہیں چاہیے بلے کہاں کوشش کریں گے یہ بیماری دور ہو جائے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے نامناسب حالات سے پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے اب پڑھ لیجے میرے ساتھ اللہم انکا عفون تحب العفو فاعفو عنا آمین یا رب العالمین سبحان ربنا رب العزت عما اسفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین